بانسور پی جی کولیج کی آن لائن کلاس میں آپ شبکہ ویلکم ہے آج ہم انگلیس لٹریچر بی اے پارڈ فرسٹ پیپر فرسٹ پویٹری اینڈ ڈراما میں سے سروزنی نائیڈو کی فیمس پویم دا شونگ آف رادہ دا ملک میڈ کے بارے میں ڈیٹیل سے اسٹیڈی کریں گے فرینڈز لاسٹ کلاس میں ہم نے انٹروڈیکشن ٹو دے پویٹیز اور پویٹیز سروزنی نائیڈو کی فرسٹ فیمس پویم انڈین ویورز کے بارے میں ڈیٹیل سے اسٹیڈی کر چکے ہیں آج سروزنی نائیڈو کی سیکنڈ فیمس پویم دا شونگ آف رادہ دا ملک میڈ کے بارے میں آئیے ڈیٹیل سے اسٹیڈی کرتے ہیں دا شونگ آف رادہ دا ملک میڈ پویم کا نام ہے دا شونگ آف رادہ دا ملک میڈ بیس روزنی نائیڈو ل thanks Soon app ان لائنس میں رادہ اپنے پریمی کرشنا کے پیار میں اتنی کھویی ہوئی ہے اور ان کا ہی سین اس میں بتایا گیا ہے کہ جب وہ شبہ شبہ اپنے گھر برسانہ سے ہوتی ہوئی مدھورہ فیر میں اپنے کڑس جو دہی ہے اس کو بیشنے نکلتی ہے تو ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے اسے کچھ دھیان نہیں ہے کیونکہ وہ کرسن کے پریم میں مگن ہے تو اب ہم لائن ٹو لائن سٹیڈی کرتے ہیں کٹس کا عرض ہوتا ہے دہی یہاں رادہ ہے وہ بولتی ہے کہ جب میں اپنا دہی مدھورہ کے میلے میں لے کے گئی فیر کا مطلب ہوتا ہے میلا ہائی فر یہ جو ورڈ آیا ہے یہاں پہ ہائی فر ان کا مطلب ہوتا ہے گائے کے بچڑے شوٹلی کا مطلب ہوتا ہے مدھور پیارے لووینگ لووینگ کا مطلب ہوتا ہے رمبانہ یا آواز نکانہ کہ جو گائے کے بچڑے ہیں وہ دھیرے دھیرے بہتی مدھور آواز میں اپنی آواز نکال رہے ہیں میں چلانا چاہتی تھی کیسے کون کھری دے گا کہ اس دہی کو کون کھری دے گا جو کی آکاس میں جو بادل ہے ان کے سامان شفید ہے کڑس اور یہ کلاوڈس ان دے اسکائی کے بیچ میں سملی ڈرو کی گئی ہے سملی کا پریوگ ہوا ہے وین دے بریزز اوپ سراؤن آر بلووینگ بریزز بریزز کا مطلب ہوتا ہے تھنڈی ہوا سراؤن کا مطلب ہوتا ہے سراؤن منت ساون کا مہیلا بلووینگ کا مطلب ہوتا ہے بہنا بلووینگ کا مطلب کیا ہوتا ہے بہنا کہ ساون ماس کی جو تھنڈی ہوا ہے وہ بہ رہی ہے وہ نرنتر اپنی گتی سے بہ رہی ہے اور بہت ہی مدھور ہے بہت ہی فیاری ہے بٹ مائی ہرڈ واس سو فل آف یوار بیوٹی بی لاؤڈ کنتو میرا ہردی تو تمہاری سندرتہ سے برا ہوا ہے بی لاؤڈ میرے پری وہ اتنا جیدہ اپنے بی لاؤڈ کی بیوٹی میں کھوئی ہوئی ہے کہ وہ یہ بھی بھول جاتی ہے کہ لوگ ان پہ ہسیں گے اور اچانک ان کے مو سے نکلتا ہے گوویندہ 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 ان کے مو سے کیا نکلتا ہے گوویندہ 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 کہ بار بار وہ اپنے جو بی لاؤڈ ہے گوویندہ ہے ان کو پکارتی رہتی ہے شوپلی کا مطلب ہوتا ہے مدھورتہ سے شوپلی کا مطلب کیا ہوتا ہے مدھورتہ سے فلووینگ کا مطلب ہوتا ہے بہنا کہ کتنی مدھورتہ سے ندی بہ رہی ہے ان لائنس میں پوئیٹس یہ بتانا چاہتی ہے کہ انہیں کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے کہ جب وہ اپنے کام پہ گئی ہے تو بھی اس کے مو سے اپنے کشنا کا ہی نام نکل رہا ہے کشنا گوویندہ یہ سب کشن کے نام ہیں i carried my ports to their methoura tight how gaily their rowers were rowing my comrades called ho let us dance let us sing and wear chevereium garments garments to welcome their spring and pluck their new buds that are blowing but my heart was so full آف یور میوزک بی لاؤڈ دے موکٹ وین آئی کرائیڈ ویڈاؤٹ نووینگ گوویندہ 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 ہاؤ گیلی در ریور واز فلووینگ اب یہاں پر یہ جو سین ہے وہ بلکل بدل گیا ہے امیجنری ہے مطورہ ٹائڈ کی اس میں مطورہ ٹائڈ کے بارے میں بتایا گیا ہے مطورہ کے پاس جو ریور ہے اور اس ریور کا نام ہے یمنا ندی وہاں پر جب وہ اپنے پورٹس کو لے کر گئی ہے اپنے برطن کو لے کر گئی ہے ریور میں پانی بھرنے کے لئے کہ I carried my pots to the Mathura Tide ٹائڈ کا مطلب ہوتا ہے یہاں پر ندی I carried my pots to the Mathura Tide میں اپنے برطن کو Mathura ندی میں لے کر گئی How gally their rovers were roving Gally Gally کا مطلب ہوتا ہے پرشنتہ پوروق rovers کا مطلب ہوتا ہے now چلانے والے nowik rovers کا مطلب کیا ہوتا ہے now چلانے والے روving roving کا مطلب ہوتا ہے now چلانے والے کہ کیسے جو ناوک ہیں وہ ندی میں پرشنتہ پوروق now چلانے والے my comrades called ho let us dance let us sing کہ رادہ کے جو ساتھی ہیں رادہ کو بلاتے ہیں کہ آؤ ہمارے ساتھ گاؤ اور ڈانس کرو کیا کرو ڈانس کرو اور شنگ گاؤ comrades کا مطلب ہوتا ہے ساتھی and wear saffron garments to welcome the spring saffron garments کا مطلب ہوتا ہے پیلے رنگ کے کپڑے پہننا welcome ہوتا ہے سواگت کرنا spring ہوتا ہے وسنت ریتو کی وسنت ریتو کے سواگت میں پیلے رنگ کے کپڑے پہن کر ڈانس کرتے ہیں اور گاتے ہیں کس کے لیے spring season کے سواگت کے لیے and pluck the new birds that are blowing pluck کا مطلب ہوتا ہے توڑنا new birds کا مطلب ہوتا ہے نئی کلیا نئی کلی blowing کا مطلب ہوتا ہے کھلنا blowing کا مطلب کیا ہوتا ہے کھلنا اور یہ جو نئی نئی کلیا ابھی ابھی کھلی ہیں ان کو توڑ کر نئے season کا کیا کرتے ہیں سواگت کرتے ہیں but my heart was so full of your music be loud be loud کا مطلب ہوتا ہے پری music کا مطلب ہوتا ہے شنگ my heart میرا ہردی لیکن رادہ کا ہردی تو پوری طرحی سے اپنے بی لڈ کے music میں کھویا ہوا ہے they mocked when I cried without knowing mocked کا مطلب ہوتا ہے مجاک اڑانا they mocked when I cried without knowing اور یہاں بھی رادہ یہ دھیان نہیں دیتی ہے کہ لوگ ان کا مجاک اڑائیں گے اور وہ گائے جاتی ہے کیا گوویندہ 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 وہ لگاتار continue لوگوں کی پرواہ نہیں کرتی ہے اور صرف گوویندہ 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 ہی گائے جاتی ہے how gally their river was flowing gally کا مطلب ہوتا ہے پرشنطہ flowing کا مطلب ہوتا ہے بہنا کی ندی ہے وہ پرشنطہ سے بہ رہی ہے ندی ہے وہ آرام سے بہ رہی ہے بینا جانے ہوئی یعنی انجانے میں یہاں بھی رادہ دھیان نہیں دیتی ہے کہ انجانے میں ہی لوگ ان پر کرودت ہوں گے اور پراتنہ کے شبدوں کے عشتان پر انجانے میں ہی ان کے موں سے سبد نکلتے ہیں اور وہ سبد کون سے ہیں گوویندہ 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 کیونکہ موں سے صرف گوویندہ کا نام ہی نکلتا ہے how brightly the river was flowing brightly کا مطلب ہوتا ہے چم کیلے یا چم کیلے روپ سے flowing کا مطلب ہوتا ہے بہنا یا بہر رہی ہے کہ وہ جو ندی ہے وہ جو یمنا ندی ہے وہ چم کیلے روپ میں نرنتر اپنے ہی اچھا نشار وہ نرنتر روپ سے بہر روپ 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 موسیقی